اسلام علیکم پیارے حضور سوال ہے کہ جب کینیڈا میں زیادہ تر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ تو کہتے ہیں آپ کا پیغام اچھا ہے ہم بھی اچھے ہیں آپ اپنے دائرے میں رہے ہیں ہم اپنے دائرے میں رہتے ہیں اور ہم آمن سے رہتے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے یا اس سے آگے نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہم بیٹھ جائیں گے اپنے آگے ہیں کہتے ہیں ٹیریٹا دینا وہ کر لیں گے خموشی سے بیٹھ جائیں گے نہیں نہ بیٹھیں گے وہ کیلگری میں تمہارے یہاں سی پی سی کی نمائندت میں سوال کیا تھا میں کہا ہم نے چھوڑنے پر اتنی جان ہم لگتار لگے رہیں گے تم نہیں مانو گی تو تمہاری نسلیں اور تمہارے بچے مان لیں گے ہم نے اپنا کام جاری ہے ایک نیسی نیسی پر کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک نیسی نسل نہیں آئی تو اگلی نسل مانے گی ہمارا کام تو یہ ہے کہ انسانیت کو پچھانا اور جب تک انسانیت اس دنیا میں قائم ہے ہم نے کام کرتا چلے جانا ہے کہیں نہیں حضر مسلم دعویٰ کیا کہ جو میری نسل تھی مان لیں گے سارے ترقی کا دور شروع ہوا جب حضر مسلم صاحب کے زمانے میں سینکڑوں سے ہزاروں ہو گئے ہزاروں سے لاکھوں ہو گئے اور اب اور بڑھ گئے دنیا میں پھیل گئے دنیا میں تعرف ہو گیا جماعت کا جماعت جاننے لگ گئی ہے کہ تم جماعت کی فیور کیوں کرتے اور کیوں نہیں کرتے تو یہ سارا تعرف بڑھ رہا ہے اور اس پہ بعض لوگ نیک فیتت لوگوں کو توجہ بھی پیدا ہوگی مان لیں گے لیکن یہ کہنا کہ سو فیزت لوگ مان لیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن اگلی نسل اس سے اگلی نسل پیدا ہوتی رہیں گی اور ہو سکتا ہے ان میں سے ماننے والی ہو جائیں ٹھیک ہے تین سو سال کا جو عرصہ دیئے یا دو سو سال سے تین سو سال کے عرصہ اس دوران میں تو اس لئے دیا ہے کہ نسلیں ماننے کی ہو سکتا ہے نسل جس قابل نہ ہو اگلی مان لے ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے ہمارا کام جو ہمارے سپورت ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تھک گئے تو پھر ختم ہو گئے